سب سے مجھے بڑی خوشی یہ ہے کہ پاکستان میں ایسا طبیب موجود ہے میں ان کے نظام سے الحمدللہ آج ٹھیک بھی ہوں مطلعہ کہ مجھے کافی سو میں سے نبی فیصد میں ٹھیک ہو چکا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم موزر صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں ہوں آپ کا مزمان حکیم شہباز حسین و آن کمالی صدری صدرہ سین و زیرہ بازلہ گجران اللہ پنجاب پاکستان سے آپ سے مخاطب ہوں اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکیم شہباز حربل ٹی وی آن یوٹیو اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ایک بہت پیارے بھائی جو کمیر محمد پناہ زلہ صحیح وال سے تشریف لائے ہیں یہ پیارے بھائی آج سے تین ماہ پہلے میرے پاس تشریف لائے تھے تو اس وقت بہت پریشان اور غیر یقینی صورتحان میں مبتلا تھے کسی نے ان کو بتایا یا انہوں نے کوئی پوسٹ پڑھی تو کرشماتی نظام تشریف سے دب کے ذریعے اپنی تشریف کروانے کے لیے میرے پاس تشریف لائے اس وقت ان کی ظہری سونٹیال یہ تھی کہ ان کا یہ جو چہرہ ہے یہ مکمل طور پر سیاہ چھانیوں سے بھرا ہوا تھا اور ان کے بقول انہوں نے بے شمار دبائے کرام اور ڈاکٹر صاحبان سے علاج کروایا لیکن یہ بلٹ ٹھیک نہیں ہو رہے تھے اور انتہائی پریشانی کے آدمے تھے انہوں نے مجھے بتایا آپ بہت زیادہ مجھے پرسیاں دکھائیں ڈاکٹرز کے مسکے دکھائیں اور پھر کہنے لگے کہ میں آپ کے کرشماتی نظام تشریف سے دب سے تشریف کروانے کے لیے آگیا ہوں تو میں نے ان کو کرشماتی نظام تشریف سے دب کے تحت تشریف کی اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے ان کو یہ دلاسہ دیا کہ آپ پریشان نہ ہو انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ کو نظور ہوا تو تین ماہ تک آپ کا چہرہ جو ہے یا بالکل صاف ہو جائے گا یا نموے فیصد آپ کا چہرہ صاف ہو جائے گا آج ٹھیک تین ماہ بعد یہ میرے اس پاس موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ خود ویڈیو کی رکارنگ کروار رہے ہیں یہ اور یہ خود بتا رہے ہیں کہ اب آپ کو بھی بتائیں گے کہ میرا جو ہے وہ چہرہ اللہ کے فضل و کرم سے کس طرح صاف ہوا اور اب میں دوبارہ ان کی تشریف کرنے لگا ہوں کہ اس وقت ان کا مزاج جو ہے کیسا ہے اور اس خوشک گرم مزاج کی شدت جو ہے وہ کتنی خام ہوئی ہے اور مزید ان کا مزاج جو ہے وہ کس طرف جا رہا ہے تاکہ اس کے مطالب پھر آگے ان کو رحم و بائد کی جائے گی یہ کس طرح کی غزائیں مزید کھائیں پیارے بھائی ہاتھ کھائیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جس وقت یہ پیارے بھائی میرے پاس آئے ہیں اس وقت ان کا مزاج مزاج ازلاتی غدی شدید تھا یہ بائی کا مزاج اسا بھی غدی ہو چکا ہے اور وانسیہ لکی رہے ہیں اس کا مطلب کہ اس بائی نے پوری محنت لگا کے غزائیں بھی کھائیں ہیں دوائیں بھی استعمال کی ہیں اب انشاءاللہ یہ اللہ کے فضل و کرم سے صحت کی طرف ان کا مزاج جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ جا رہا ہے مزید انشاءاللہ اب یہ صحت من بھی ہو جائیں گے مزید ان کو اب جو عزویات ہے پہلے ہم نے جودی واجنا ٹھوڑیل کرنے جا رہا ہوں اور انشاءاللہ آئندہ ان کو صحت کے لیے ان کی صحت بہتر کرنے کے لیے تو یاد کی جائیں ان کا مزاج جب میرے پاس آئے تو اس وقت ازلاتی ہوتی تھا میں نے ان کو تمام طرح چیزیں بڑا گوشت تعلقوں کو بھی مدر بینگن زابین والی چیزیں ساری نقصان دیں تھی میدہ ان کا حراب تھا جگر جو تھا وہ برد ہی صحیح نہیں کر رہا تھا انگر فنکشن تھا مکمل طور پر اس کی افعال دیتے وہ سر انجام نہیں دے رہا تھا آج اللہ کے فضل و کرم سے ان کا چیرہ نموے فیصد صاف ہو چکا ہے اور یہ مزاج کے اطبال سے اصحابی غدی مزاج میں یہ داخل ہو چکے ہیں انشاءاللہ اب ان کو آگے ہم لے کے جائیں گے اور اس مزاج کو برقرار رکھیں گے انشاءاللہ اس سے بھی ان کی سہر بیٹھے ہے وہ بہار ہو جائے گا اب میں پیارے بھائی آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں اور یہ سب سے بڑی بات ناظرین یہ بھائی مجود ہیں میں نے ایک دن بھی ان کی نفس نہیں دیکھی اور اللہ کے فضل و کرم سے صرف ہاتھ کی لکی رہے دیکھ کے سو فیصد رستشیز کی تھی باقی اپنی کہانی اپنی داستان اپنی جو ان کی انک پہ بیٹی ہے یہ خود آپ کو بیان کر لیں جس طرح اکیم صاحب نے بتایا ہے کہ بھائی اپنی زبانی خود بتائے گا سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ پہ شکر ادا کرتا ہوں کہ پاکستان میں ایسا طبیب مجود ہے میں جتنے بھی میرے ناظرین دیکھ رہے ہیں غیر ملکی سے یا پاکستان میں میں ان کو ریکویسٹ کرتا ہوں گزارش کرتا ہوں میں اپنے طرف سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر وہ پاکستان میں کسی بھی شعبے سے نہیں مل سکے کسی طبیب سے یا ان کا علاج نہیں ہو سکا یا وہ نامنکی ہو چکے ہیں تو وہ میں ان کی ریکویسٹ کرتا ہوں بار 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 ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ ایک بار حقیم شباز صاحب سے اپنی تشکیز کروائیں جب میں پہلی بار آیا تھا تو اتنا لچار تھا اتنا مطلبے اتنا اندر سے بلکل خالی تھا میں سمجھ رہا تھا کہ میں کیا کرو مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا لیکن حقیم صاحب نے میرے آنسل افضائی کہ انہوں نے جب مجھے پہلی بار مطلب انہوں نے مجھے نا نبت دیکھی نہ کوئی تھرما میٹر میرے پاس اتنی پرچیاں تھی یقین تھے یہ تھے میں آپ کو کچھ بتا نہیں سکتا لیکن جب انہوں نے مجھے آتھوں کی لکیر دیکھی اور انہوں نے مجھے پریز بتایا تو مجھے پہلے ماں ایسے ہی شفاہ ملنے شروع ہو گئی میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا لفظ کی اپنے علاقوں میں یہ سب کچھ بتایا کہ ایسے بھی پاکستان میں مجود ہیں تو میں اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا کرتا ہوں حقیم صاحب کا بھی شکر ادا کرتا ہوں اور سب سے مجھے بڑی خوشی یہ ہے کہ پاکستان میں ایسے طبیب مجود ہیں سب سے بڑی جو سب سے بڑی خوشی ہیں وہ پاکستان میں ہیں اور جس طرح حقیم صاحب نے ساری نئے ڈیٹیل بتائی ہے تو میں جو ان کے جو نظام ہے کرشماتی ان سے سو فیصد بلکہ ہزار فیصد موتمنوں راضی ہوں اور آپ کو بھی میں دعوت دینا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے آپ یہ جنلی حقیم اور یہ سارے کشتے وغیرہ بنانے والے فیسبوک کے آئے ہوئے ہیں یوٹیوب پہ ان کی پتہ نہیں کتنی کتنی اور میں بہت زیادہ خوش ہوں مطلب کہ میں ان کا مشکور ہوں کہ مجھے انہوں نے موقع دیا کہ میں مطلب کہ آپ کے سامنے بول سکوں آپ کے سامنے بتا چکوں میں ان کا بے حد مشکور ہوں بہت ہی ان کی میربانی شکریہ ہے کہ انہوں نے مجھے مطلب کہ آپ کے سامنے بولنے کا موقع دیا میں ان کے نظام سے الحمدللہ آج ٹھیک بھی ہوں مطلب کہ مجھے کافی سو میں سے نبی فیصل میں ٹھیک ہو چکا ہوں آپ کے سامنے مجھے کوئی میرے سامنے کو پریشب نہیں ہے کہ آپ یہ بولیں آپ ایسے بولیں ہمارے چینل ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے میں یہ اپنے دل سے بات کر رہا ہوں میں ٹھیک ہو تو تب یہ بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے بھی ہے میرا مسئلہ ہی ایسا تھا کہ جو سارے دیکھ رہا ہے میرے پاس جب میں پہلی پا رہا تھا میرے پاس انہوں نے پیچر بنائی تھی ٹھیک ہے وہ میں آئی رہتا ہوں اور آئی میری بنائی ہے تو مجھے نبی فیصل میں ٹھیک ہو چکا ہوں اس میں کوئی مطلب ہے میرے آگے کوئی سامنے کو پریشر نہیں ہے کہ آپ کی ویڈیو بنائیں ویڈیو بنا گیا ہم آرے مشہوری کریں ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے یہ میں اپنے ناظری بانے کو بتانا چاہتا ہوں اور میں آپ کے جب میں پہلی بار آیا تھا انہوں نے لکیروں کے ہاتھ ہوں مطلب میں نے زندگی میں نہیں دیکھا لکیرے دیکھ انہوں نے میری مطلب کسا کچھ بتا دیا نا تو میں تو ہران پریشان ہو گیا مجھے تو چوبیس گھنٹے میرے ساتھ بات ہی گھن رہی تھے کہ انہوں نے کیا کر دی ہے پتہ نہیں کیا کیا لوگ تھرمہ میٹر لگا رہے تھے اور نبض دیکھ رہے تھے یہ لگا دے ایٹرا سون میں جہتا ہوں یہ ہمارے پاس جو پاکستان میں ایسے طبیعی موجود ہے کوئی قدر نہیں جیلے اکیم نے تو ان کے خلاف کتنی کتنی پوسٹ ہیں یوٹیوب پہ یہ کیا ہوا ہے وہ کیا ہوا ہے کو خدا کے واسطے خدا کا قاب کریں اور جو کدر سے بھی ٹھیک نہیں ہو رہا جس کو پتہ نہیں چاہتا کہ اصل میری تشکیز کیا ہے وہ میری ریکویسٹ میں جوڑ کر ریکویسٹ کرتا ہوں دعائی نہ لے جو مرضی ہو اکلا بات ہے لے اپنی تشکیز کروا کر دیکھ لے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اصل میں یہ بات میں نے اپنے پاس ہے بات میں کیوں کر رہا ہوں اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے شفائی نہیں ملی کوئی کیسے بتاتا تھا کوئی کیسے بتاتا کوئی کیسے بتاتا سکین کے سپریشنی ڈاکٹرز میں ملا جو مطلب ایک بات دبائی جا کر سعودی رب جا کر مریضوں کا چیک اپ کرتے میں ان سے صحیح نہیں ہوا میں ثبوت دکھا سکتا ہوں میرے پاس پرچیاں پڑی ہیں پرچیاں پڑی ہیں مطلب پتہ نہیں لیزر کروا کر میں مطلب کے لیزر جو پچی پچی زال کا ایک لیزر ہوتا ہے ٹریٹمنٹ میں اُن سے بھی صحیح نہیں ہوا میں کہہ رہا ہوں پاکستان کی انٹرنیشنل ہے اس کے لاہور میں کئی ایسے مطلب میں ملا میں ان کا مشکور ہوں اللہ تعالی ان کو صحت دے تندرست دے اور ہمیشہ اسی طرح سلامت رکھ یہ خدمت کر کریں یہ خدمت ہے اور سب سے اچھی اور امپورٹن بات کیا ہے یہ آج تک میں نے نہیں سنا کسی مریض سے اور مجھ سے انہوں نے چیک اپ کا ایک روپے بھی دیا ہو ایک روپے تک بھی لیا ہو حالی کہ جو ان کا نظام ہے جو ان کا چیک اپ میں کہتا ہوں کہ کم سے کم تین ہزار فیصد ہونے چاہیے میرے حساب سے جتنے کہ میں چیک اپ کروائے ہیں جتنے مطلب کے فیصد ہی ہیں تو فری سبیل اللہ ایسی خدمت والے انسان یہ قسمت سے ملتے یہ قسمت سے ملتے میں کہتا ہوں کہ گیر ملکوں کو بھی دعوت ہے کسی بھی مذہب کا کوئی انسان ہے اگر وہ تشکیز کروانا چاہتا ہے اپنا ادار ہی کروانا چاہتا ہے تو میری تو ان کو یہ دعوت ہے باقی میں اتنا ٹائم نہیں اتنا لینا چاہتا کیونکہ امکیم صاحب کا قیمت ہی وقت ہے ٹھیک ہے میں ان کا بہت مشکور شکریہ کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے ٹائم دیا موقع دیا میں خافی دنوں سے کہہ رہا تھا مجھے آپ موقع دے میں آیا مطلب کہ آکھ چینل کو ان کو بتا سکوں کہ میری طرح پتہ نہیں کتنے مریض ہیں وہ کو در پتہ مطلب ایک ایسے ٹھوکرے کھا رہے ہیں اور مجھے خوشی ہوتی ہے مجھے خوشی ہوتی ہے میں ایک دن پہلے ایک رات پہلے آ چکا ہوتا ہوں کہ میں سب سے پہلے یہ نہیں انہوں نے کہا کہ آپ ایک ماہ میں ٹھیک ہوں گے دو ماہ میں ٹھیک ہوں گے ایسی بات نہیں ہے مجھے انہوں نے نے کہا تھا کہ چار پانچ ماہ تین ماہ آگ کے لگیں گے ظاہری تو آدم میرے ایک پندرہ سال کا مسئلہ تھا اتنی سالت بیماری تھی تو کچھ وقت تو لگنا ہے نا ٹھیک ہونے میں تو بھائیو آخری بات یہی ہے میری آپ سے پہلے بھی ریکویسٹ تھی اب بھی ریکویسٹ ہے گزارش بھی ہے منت بھی ہے سماج بھی ہے کہ آپ یہ جیلی حکیموں سے یا جن کو پتہ نہیں ہے بھی اصل حکمت کیا چیز ہے حکمت کا نام کیا ہے حکمت کے نام کا مطلب کیا ہے کہ انہیں دعائی کیا دینی ہیں آپ کا چیک کب کیا کرنا ہے آپ ان سے دعائی نہ لیں مطلب سب سے امپورٹن بات یہ ہے نظام ہے یہ لکیلوں والا نظام ہے یہ میں ان سے اتنا خوش ہونا کہ میں آپ کو بتا شکریہ 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 بھائی ساتھ ساتھ میں اللہ کا مشکور ہوں کہ اللہ نے پیارے بھائی کو شفاہ عطا فرمائی میرے پاس شفاہ نہیں میں یہ ماضح طور پہ آپ سب کو بتا دینا چاہتا ہوں اور میں آئی اپنے آپ کو کوئی بہت بڑا طبیب یا تیس مار خان سمیتا ہوں شافیہ کی صرف اللہ کی ذات ہے طبیب کا صرف یہ کام ہے کہ اپنے علم اور فن کو درست استعمال کرتے ہوئے مریض کی درست تشریز کرے درست تشریز کر کے اس کو غزا کی اور دعا کی ترست رانوائی کرے آگے شافیہ کی اللہ تعالی کی ذات ہے باقی انسان جو ہے یہ اپنے دور پہ ہر انسان کو کوشش کر دی جائیے کہ ہر آنے والے جو بھی اس کے پاس آتے ہیں اس کے ساتھ اچھا صرف کرے میری طرف سے یہ کرشمات کی نظام تشریز تھی اللہ کے فضل کرم سے پشاور میں لاہور میں میں دعا بہوں کہ اللہ تعالی ان کے علم میں اور عمل میں بھی ایسا اضافہ کرے کہ ان کا بھی نام جو ہے بہتوری دنیا میں جائے اللہ تعالی کے فضل کرم سے میں ایک نظام تشریز تھی سے آج تک کسی سے ایک روپیہ بھی نصول نہیں کیا میرے پاس غریب آدمی سے لے کے بہت اہم شخصیات تک آتے ہیں خود آ کے پیسے دینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن میں تشریز کا ایک روپیہ بھی کسی سے نہیں لیتا اللہ کے فضل و کرم سے خاص کرم و فضل احمد مسکین پر اور جو ہمارا کلینک کشدول ہوتا ہے اس میں بھی کوشش کرتے ہیں کہ کم سے کم پیسے دوسرے مریضوں سے چارج کیے جائے ان کو زیادہ پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے باقی شافیہ کی اللہ کی ذات ہے بہت قابل قابل لوگ دنیا میں مجود ہیں لیکن کرشماتی تشریف تشریف جو ہمارا نظام ہے یہ اللہ کے فضل و کرم سے یونیک ہے یہ ابھی دنیا میں پیش نہیں ہوا ہزار سال کی تاریخ میں یہ ایک بلکل منفض چیز ہے اور اب ہم انشاءاللہ میں اس پہ کام کر رہا ہوں میری ایک ٹیم کام کر رہی ہے میرے گریبی دوست کام کر رہے ہیں کہ دروس تشریف کا نہ ایک بڑا بسلہ ہے طبیبوں کے اور قانون مفرد حضا کے طبیبوں کے ہاں اور ریجسٹر طبیبوں کے انشاءاللہ ہماری ٹیم پوری کام کر رہی ہے کہ ہم اس کرشمات تین وزار تشریف تشریف تک کیسے بڑھ جائیں اس سلسلے میں آپ کی مشاہورت درکار ہے اگر آپ کے پاس کوئی ایسا مشورہ ہو سکم سکم ایک دفعہ میرے سامنے آئیں تبیب ہیں تو خود آئیں آج دس پر بیس تیس تبیب لے آئیں مریض ہیں تو یہ کوئی غیب کا علم نہیں یہ کوئی جنات وقلات نہیں یہ ایک خالصتن طبق علم ہے چھے قسم کے مزاج ہیں قرون مفرد کے مطابق حضرت سابر مطانی رحمت اللہ علیہ کی تحقیقات کے مطابق اور چھے قسم کی لکیر انسانی ہاتھوں پہ پیدا ہوتی ہیں اور وہ تبدیل ہوتی رہتی ہیں مزاج کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی ہیں اور بالکل نبز کی طرح فرق صرف یہ ہے کہ نبز نظر نہیں آتی یہ نظام نظر آتا ہے اور نبز سے ہزار گناہ آسان اور ہزار گناہ ہی زیادہ موثر ہے اس دعا کے ساتھ آخر میں آپ سے جاتا ہوں کہ اللہ سب کا حام و نظر ہو اسلام علیکم و رحمت اللہ و برقی